موسیقی 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 سانیہ کورونا سکمان کے ماملوں کی جانکاری آخر دی جائے گی کی دبائیں آسانی سے مل جائیں اس کے لیے موجستہ صونیس کی جائے گی ایموینس کی ضرورت جیدہ پڑتی ہے تو انہیں بھی یہاں پر مطلب انہیں بھی قرائے پر لیا جائے گا خانے کی دکانوں اور دوائی دکانوں کو چھوڑ کر سب ہی دکانوں کو بند رکھا جائے گا فیلال یہاں پر کھانے کی دکانوں اور دوا کے دکانوں کو چھوڑ کر باقی جو دکان ہے سبھی کو بد رکھا جائے گا تین لاکھ کووڈ مریض ہونے کی سمبھاؤنہ کو مانتے ہوئے ہسپیٹل اور بیٹ اور آکسی میٹر آدھی کی تیاری کی جائے گی اس کے لیے یہاں پر جن علاقوں میں زیادہ معاملے ہیں وہاں پر کنٹرین میں جون بیہار کے اندر بنائی جائیں گے آپ کو بیہار آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں جو 20 گھنٹوں معاملے آئے ہیں وہ تینہ زیادہ سے جانے کیا پر ماملے آئے ہیں اب بات کرتا ہے اگلی کبر کی تو کینڈری ویدہلیوں میں تین مائی سے 20 جن تک گرمی کی چھوٹیوں کا ہوا ہے اعلان کورونا سنگمرا کی بڑھتے لفتار کو دیکھتے ہوئے کینڈری ویدہلیوں میں تین مائی سے 20 جن تک گرمی کی چھوٹیوں کی گوشنہ یاپر کر دی گئی ہے کینڈری ویدہلی سنگٹھن کی اور سے آج جاری ہوئے مائی سے 20 جن تک گرمی کی چھوٹیوں کی گوشنہ کی جاتی ہے کینڈری ویدہلیوں میں شروع کی گئی تاکیلہ پرکیریا اسی ماہ اپریل میں پوری کی جانے تھی دیش میں کورونا سنگمرا کو دیکھتے ہوئے پرکیریا پھلال کے لیے اس تکیت ہے اب سنگٹھن کی اور سے گرمی کی چھوٹیوں کی گوشنہ کر دی گئی ہے کیوی اس کی طرف سے نیڑے لیا گیا کہ کورونا مہمارے کی کم ہونے اور اس لوگوں کو کھلنے کے بعد یہ پرکیریا اس سردیوارستانوں کے لیے یہ عدیس پھیلالیاں پر جاری نہیں کیا گیا ہے جیسے کی لے ہے کارگل ہے ان چھتروں میں یہ عدیس لاغو نہیں ہوگا انستانوں پر دیشمی کارین ترسدگالین اوکاس کی عوضی کے نوصار ہی رہے گا جب یہ بات کرتا ہے اگری کبر کی تو پنجاب کی بیٹیوں کے لیے اچھی کبر پنجاب سرکار نے لیا یہ بڑا فیصلہ پنجاب سرکار نے راجے میں اس سکیم کے تحت دلیت پریواروں کے لڑکیوں کے بیواغ پر دیے جانے والے ویتی سائتہ کو 21000 سے بڑھا کر 51000 کرنے پر مہور لگا دی ہے جسے ایک جنہی 2021 سے لاغو کیا جائے گا پنجاب کیبنیٹ نے اس سکیم کے تحت پرانے بیک لوگ کو بھی یہاں پر کلیر کرنے کے لیے دیش دیے ہیں اس سکیم کے تحت دسمبر 2020 تک کے پہلے ہی یہاں پر پیمنٹ کیا جا چکا ہے 18 ورس یا سیدگ آئیو کی مسلم لڑکیوں کو بھی یہاں پر یہ سکیم کے ساتھ یہاں پر جھوڑا گیا ہے اس سکیم کا فائدہ انسوسی جاتی عیسائی پیچھنے بار جاتی اور آرتی گروپ سے کمجور پریوار تھا کسی بھی جاتی کی ویدوہ بیٹیوں کو بھی یہاں پر ملے گا اسے یہاں پر اس سے پنجاب سرکار کے کھر جانے پر 180 کروڑ روپے کا بوجھ اتھرک تھیار پر پڑے گا اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو سرکار کی یہ بتائے گی کتنا کھرا ہے آپ کے گھر میں رکھا سونا اگر آپ بھی اپنے گھر میں رکھے سونے کی کوالٹی پرکنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک ضروری خبر ہے آپ گھر بیٹے ایک ایپ کی مدد سے اپنے گھر میں رکھے سونے کی کوالٹی پتا لگا سکتے ہیں کیا دل سرکار کے طرف سے گھر آکو کیلئے ایک ایسی ایپ یہاں پر پچھلے سال لانچ کی گئی تھی جس کے مدد سے آپ سونے کی ستتہ اور کی صورتہ کو پرک سکیں گے ساتھی کوئی بھی سکایت یا پھر لائسنس اور ریسٹیشن اور ہول مارک کی ستتہ کی جارت بھی اس ایپ کی طریقہ پر کیا جا سکتی ہے وہی یہ ایپ بی ایس ایپ ہے اور پچھلے سال جولائی میں اس ایپ کو لانچ کیا گیا تھا اس ایپ میں اگر سامان کا لائسنس ریسٹیشن اور ہول مارک نمبر غلط پائے جاتا ہے تو گھر آکر اس کی سکایت بھی تلونتی سی ایپ کے مادم سے کر سکتا ہے اس ایپ کے جلے تلونتی گھرہ کو سکایت درش کر رہنے کی جانکاریاں پر مل جائے گی وہی بی ایس مان کو وہ لاغو کرنے کے ساتھ ساتھ ستیتہ کی برمیتہ کی جاتھ یہ ایپ کرتا ہے کہ نصرکار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ بی ایس نے قریب سیتیس آزار مانک جاری کیے ہے جس میں گھنگتہ نیانترن اور حدیسوں کے جاری ہونے کے کاران لائسنسوں کی سنکھیا میں تیجی سے اُسار آنے کی سمباؤنا بھی جدائی جا رہی ہے وہی بی ایس نے لیبرٹریز کو بڑھایا یہاں پر بی ایس کی جو لیبرٹریز ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر مولڈی جائششن بھی یہاں پر ہو رہا ہے بی ایس کے اٹھارہ لیب ٹوٹل یہاں پر بھارت میں اس وقت تو آٹھ لیب ہیدر آباد ایمد آباد بوپار رائپور لگناو جیسے سہروں میں ہے لیب کی کئی برانچیں اور پیسز میں پینے کے پانے اور سونے کی جویلری کی جارچ کرنے کی سدھائیں یہاں پر موجود ہے اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پروازی مزدوروں کو روکنے کے لیے کیجریوہ سرکار نے بنایا ہے پلان کورنا پوزیٹیو ہونے پر جارچ جائے گی رٹی پی سی آر چارچ دلی میں لگاتار کورنا سنگمیت مرجو کی سکیہ بڑھ رہی ہے سنگمیتوں کا جو آکڑا ہے جو ایکٹیو کیس ہے وہ ٹھانوزار سے پار پہنچ چکے سنگمیت کو روکنے کے لیے دلی سرکار کی اور سی لوگ داؤن لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے پروازی مزدور یہاں پر لگاتار پر لائن بھی کر رہے ہیں ان سبھی کی سمجھا کو دیکھتے ہوئے سرکار نے جہاں حال میں ہی نیرمان مزدوروں کے اکاؤنٹ میں پانچ بازار پر ٹرانسپر کیا ہے وہی نیرمان مزدوروں کے ہیت میں ایک اور بڑا پیسلہ دلی سرکار نے لیا ہے وہی دلی سرکار کی عورت سے ان سبھی مزدوروں اور ان کے پریواروں کو پانچ ہزار سے دس ہزار روپے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کیا جائیں گے جو کورنا پوزیٹیو ہو گئے ہیں ساتھی دلی سرکار ان سبھی کی آر ٹی پی چیئر کی ریپورٹ کی جارس پرتال آئیش ایمار کی ہوتل پر بھی کرے گی اس جارس پرتال کرنے کے بعد ہی سرکار ان سبھی کورنا پوزیٹیو مزدور ہیں ان کے اکاؤنٹ میں یہاں پر پیسے یعنی سہیتہ راسی ٹرانسپر کرے گی آپ کو دعا دے کہ دلی سرکار نے پہلے بھی یہاں پر پانچ باززار روپے جو پروازی مزدور ہے ان کے خاطروں میں یہاں پر دلی سرکار نے ڈال دی ہے یہاں پر اس کے لئے دلی سرکار نے لگ بگ سو کروڑ کی سہیتہ یہاں پر دی ہے دو لاک سرمی کو کو لگ بگ سو کروڑ کی ساتھ یہاں پر دلی سرکار نے دی ہے سیریم ایسٹ خوبینو گوزیٹ اپر انڈیا کے ایلان ایسٹ خوبینو آنگ replacing کے دام گھٹانے کا کیا ہے ایلان اسٹ خوبینو گوزیٹ کوش آریر کیا ہے سیو ایسٹ خوبینوگو روپے دام گھٹانے کا ایلان کیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ رجو کو یہ ویکسن آف تین سو روپے پتی دوس بیچی جائے گی کمپنی نے پہلے ایلان کیا تھا کہ راجو کو کووی سیل کی ایک ڈوز کے لیے چار سو روپے یہاں پر چکا نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پر سو روپے اس میں کم کر دیا گئے ہیں دریال دیس میں اکمائی سے دیس میں کورونا ویکسینیشن کا اگلا چنل شروع ہو رہا ہے اس کے تحت 13 سال سے اوپر کے لوگوں کو کورونا کھٹی کا لگایا جائے گا جس کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو چکا ہے آن لائن اس چلنڈ میں کیندر نے راجو اور پرائیویٹ اسپطالوں کو سیدھے ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے ویکسین کرنے کی چھوٹیاں پر سرکار نے دی ہے ویسیرم انسٹیٹوٹ نے اعلان کیا تھا کہ راجو کو چار سو روپے پرتے دوز کے حساب سے کووی سیل سپلائی کرے گئی وی پرائیویٹ اسپطالوں کے لیے قیمت سو روپے پرتے دوز ہے اب راجو کے لیے یہ قیمت چار سو روپے سے گھٹا کر تین سو روپے پرتے دوزیاں پر ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو راجستان کے مقیمت ریسو گھیلوت بھی ہوئے ہے کورونا پوزیٹیو ایک دن پہلے ان کی پتنی کی بھی ریپورٹ آئی تھی پوزیٹیو راجستان میں کورونا سنگمن کے معاملوں میں تیجی سے بڑھو تری ہو رہی راجستان کے مقیمت ریسو گھیلوت خود بھی ہاں پر کورونا کے سنگمن کے چپیٹ میں آ چکے ہیں گھیلوت نے گروہر کو خود سوشل میڈیا پر اس کی جان کر دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کوویٹ ٹیسٹ کرانے پر آج میری ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے مجھے کسی طرح کے لکسن نہیں ہے اور میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں کوویٹ روٹوکال کا پالن کرتے ہوئے میں آئیسولیشن میں رہ کر کاری زاری رکھوں گا اسے ایک دن پہلے بودھوار کو بھی ان کی پتنی سنیتا گیلوت کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی تھی وائی راجستان میں کورونا سنگمن کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں پردیس میں اب سب سے بڑی چنتہ کورونا سے ہو رہی مرتیوں کو لے کر ہے کورونا کی مرتیودر راجستان میں لگاتار اب یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ راجستان میں کورونا سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے راجے میں موتوں کے آکڑے تیجی سے بڑھ رہے ہیں بیٹے دو سبتوں کی ریپورٹ کی دیکھیں تو سنگمن سے جو موتوں کا آکڑا ہے وہ تین گونہ تک راستان میں بڑھ گیا ہے وائی سوٹروں کے مطابق پرشاشن ریپورٹ میں انہیں مریضوں کی کورونا سے موت بتا رہا ہے جنکہ آٹی پیچار میں ریپورٹ پوزیٹیو تھی آب بات کرتے ہیں دیش برکے کورونا آکڑوں کی تو بھارت میں پیچھے چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ اونیا سی دار کے آسپاس نائی کورونا کی کیسے ہیں سامنے تین ازار سسو چھپن لوگوں کی ہوئی ہے موت دیش میں کورونا سنگمن کے معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں وائی کورونا سنگمن کے بڑھتے معاملوں کے بیچے ایک اچھی خبر بھی ہے سنگمن سے ٹھیک ہونے والا کا آکڑا بھی بھارت میں ڈیڈ کروڑ پار ہو گیا ہے اب تک بھارت میں ایک کروڑ پچاس لاکھ اٹھے ترزار سیدار لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں پیچھے چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ دو لاکھ سترزار کے آسپاس لوگ بھارت میں ریکار ہوئے اب تک بھارت میں ایک دن میں ٹھیک ہوئے مریجوں کا یہ سب سے بڑا آکڑا اسے پہلے مانگوار کو دو لاکھ باسرزار کے آسپاس لوگ ریکار ہوئے تھے وائی اوورال ریکاری ریٹ بھی بھارت میں ایک دسملاو آٹھ پرشنٹ اس میں بڑھوٹری ہوئے اب یہ بریاسی دسملاو آٹھ پرشنٹ یہاں پر ہو چکی ہے وائی چندہ کے بات یہ ہے کہ گودھوار کو تین لاکھ 89,000 کے آسپاس نائک کروڑا مریجوں کی پوچھٹی ہوئی اب تک ایک دن میں ملے یہ سب سے مریجوں کا مطلب امیلے آکڑوں میں سب سے بڑا یہ آکڑا ہے اسے پہلے ستائیس اپریڈ کو سب سے تین لاکھ باسٹ حزار کازپاس کروڑنا مریجوں کی پھچانt ہوئی اس کے علاوہ چو approached کے اندر تین ہزار 364 لوگوں کی موت بھی بھارت میں ہوئی یہ لگا تھا دوسرہ دن تھا جب بھارت میں بھارت میں 24 گھنٹوں میں کھل بھارت میں 30 , 10 Glass کیونکہ کہشائے 24 گھنٹوں میں کھل 3,640 لوگوں کی موت بھارت میں 24 گھنٹوں میں 200,007 qui اس پاس لوگ ٹھیک ہوئے اب تک cemہت تم ہوٹ لوگوں کی سنکیہ 1 کروڑ 30 لاکھ ہو چکے اب تک ٹھیک ہوئے لوگوں کی سنکیہ بھارت میں 1 کروڑ 50,000 کے آس پاس ہے وہی اب تک بھارت میں 2,4,000 شدگ لوگوں کی بھارت میں موت ہو چکے بھارت میں جو ایکٹیو کیسے گیسے تو کی سنکیہ ہے وہ فیلال 30 لاکھ سے زیادہ بھارت میں ہو چکی ہے وہی دیس کے علیہ وآلہ جو بات کریں تو مہارا سٹ پہ 24 گھنٹوں میں 63,000 کے اس پاس کورونا کے نئے کیس آئے ہیں ایک سرزار سے زیادہ ریکاور ہوئے ہیں وہ ایک ہزار پیتیس لوگوں کی موت مہاراستوں میں پیسے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی اب تک اس طرح میں چوالیس لاکھ تیتر ہزار لوگ کورونا کی چپیت میں آ چکے ہیں جن میں سہتیس لاکھ سردگ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور چھ لاکھ تیتر ہزار کے آس پاس ایکٹیو کیسی سراجے میں چل رہے ہیں بات کریں یوپی کی تو یوپی میں پیسے چوبیس گھنٹوں ڈلی میں پیسے چوبیس گھنٹوں میں پیسے چوبیس گھنٹوں میں پیسے چوبیس گھنٹوں ڈلی میں پیسے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے دو سو انیاسی لوگوں کیاں پر موت ہوئی اب تک راجے میں چھ لاکھ ستیر ہزار کے ایکٹیو کیسے بات کریں گزرات کی تو گزرات میں چوبیس گھنٹوں میں چوبیس اس راجے میں بتا جا رہے ہیں اب بات کریں راجستان کی تو راجستان میں پیسے چوبیس کنٹوں میں کورونا کے سوڑا زیادہ سے دیکھ نئی معاملے سامنے آئے ہیں سوڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی آپ کو دادے کے راجستان میں مرتب در یعنی موتوں کے آگڑے اس بار لگاتا جادہ آ رہے ہیں